سید فیقاس حیدر زہدی صاحب کی کے بیوچھوں کی صحت و سلام زی کے لیے سید مجال حسین علیہ صاحب کے بیوچھوں کی صحت و سلام زی کے لیے سید شبیر حسین علیہ صاحب کی صحت کے لیے خصوصی طور پر روا کرنا مہتر مارفہ چاہین نقویہ سید ازہر علیہ آبی ان کے قنبے کی صحت و آفیت کے لیے دعا کرنا ان کے بارے جو مرہوم سے ایک باقی رضی عابضی کی روح کی آسودگی کے لیے دعا کرنا مومنیں متعہد ایک نوجوان نے اسے سوالات کیے اور بہت دھیانت کے سوالات تھے آج صبح ہونے سے پہلے اور بہت دیانت آج اس کو ہونے سے پہلے سوالات کی رضا ہے موشہ 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 برادرانِ عزیز گزشتہ دو شبوں سے قرآنِ مجید کی اسی آیتِ کریمہ کے زیل میں کچھ معلوزات پیش کر رہا ہوں اب حضرات کے اضحانِ آلیہ میں سلسلے گفتگو محفوظ ہوگا قرآنِ مجید کی یہ آیت جو سورہِ مبارکہِ احزاب کے آخیر میں ہے عظمتِ انسانی اور اس کائنات میں انسان کی ذمہ داری کی طرف نہایت فکر انگیز طور پر متوجہ کرتی ہے اسلوب کے لحاظ سے بھی معنی کے لحاظ سے بھی ارشادِ الہی ہے کہ ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے زمین کے سامنے بہاڑوں کے سامنے اور ان تمام اشیاء نے وہ امانت قبول کرنے سے احکار کرتی ہے سامنہ اللہ سامنہ اللہ اور لرز نہیں ہے چیز ہے کام نہیں ہے اور انسان نے بڑھ کر وہ بار امانت اٹھا لیا ہے اور انسان تو بہت ہی ستم کرر اور بہت ہی نادار ہے یہ مضمون اسلوب کے اعتبار سے بھی ہیں کل میں نے گزارش کی کہ جو کام لائے کے ستائش اور قابل دار تھا اس کی دار بھی دی گئے کل کس اسلوب میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دار اس طرف سے آ رہی ہے وہ اس معنویت کی حامل نہیں ہوگی مجھے گفتگو کرنے نے ان کی دار پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں اسی لطیفہ کوئی تو کیا نہیں کرتا کہتے ہیں کہ برنارد شاہ بہت بڑا خطیب تھا وہ کسی شہر میں گیا تو لوگوں کو اشتیاف تھا اس کی تقریب سننے کا احتمام کیا گیا لیکن اسے وہاں کے سامعین کے ذوق پر کچھ احتمال نہ تھا میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جب اس سے حصرات کیا گیا کہ آپ تقریر کریں گا اور حال بھی نہیں تھا کیفیر بھی نہیں تھی دیکھئے تقریر ہے وہ ایک تخلیقی عمل ہے اور ایک زندہ تخلیقی عمل ہے شہرہ اگر ان کے لئے بار خاطر نہ ہو تو میں ارز کروں کہ وہ فی الودی اشار کم کہتے ہیں کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ فی الودی کچھ ہو جائے ورنہ غزل اتمنان سے کہلی اور زندگی بھر سناتے پھر رہے ہیں نظم تخلیق کر لی سنا رہے ہیں افسانہ لکھ لیا شیش کر رہے ہیں تقریر تو یہیں آپ کے سامنے شروع ہوتی ہے اور یہیں تمام ہوتی ہے یہ زندہ تخلیقی عمل ہے اب فنگار اگر جنمن ہے تو اس کو تمام شرائطیں تخلیق در کر رہے ہیں ذہن نازل ہو صحت ٹھیک ہو اور ایک خاص چیز ہوتی ہے جسے انگریزی میں تو صرف موڈ کہتے ہیں کہ اس وقت طبیعت تخلیق کے لیے آمادہ ہو کوئی سننے کے لیے آمادہ ہو یا نہ ہو تخلیق کے لیے تو آمادہ ہو اس لیے کہ اگر تخلیق کار میں قوت ہوگی خبار کرنے کی تو آپ سوتے بھی رہیں گے تو بیدار ہو جائیں گے سو کے دیکھا ہی ہے آج آمادہ 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 لیکن شرائطیں تخلیق ہوں لبزاری برنات شاہ کے ساتھ کیا صورت تھی مجھے تو نہیں معلوم برحل وہ اسٹیج بڑھ رہے انہوں نے جائزہ لیا وہ کہاں حضرات آپ کو معلوم ہے نہیں میں کیا تبریر کروں گا آپ کے ساتھ کیا تبریر کرنے سے کیا پیدا جنہیں معلوم ہی نہ ہوں گے کیا تبریر ہوتا رہا ہے کیا سفر نہیں ہے جینیس کسی مجال تھی جو اس کے ارادے سے باز کرتا دوسرے روز پھر کوشش کی کہ آج تبریر کر دیجئے وہ پھر اسٹیج پڑھ گئے انہوں نے وہی سوال کیا کہ حضرات آپ کو معلوم ہے میں کیا تبریر کروں گا گزشتہ روز کا تجربہ تھا سب نے کہا جی معلوم ہے کیا کروں گا کہا پھر ضرورت کیا ہے تبریر کرنے کے لیے جب میں نے آیت پڑھی تو یہ پہلے داب دینے لگے گویا انہیں معلوم نہیں میں کیا پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا پڑھنے اب تیسرے روز پھر خوش آمد کی گئے کہ خدا کے باستے کچھ تو تبریر کر دیجئے گئے سوال پھر وہی کیا کہ حضرات معلوم ہے کہ میں آج کیا تبریر کروں گا اب دو دن کا تجربہ تھا کسی نے کہا جی کسی نے کہا نہیں کہا جنہوں کو معلوم ہے کیا تبریر کروں گا وہ انہیں بتا دیں جنہیں نہیں معلوم ہیں میں نے تفقیق کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت بات کا بھی محل ہوتا ہے درود کا بھی محل ہوتا ہے ناری کا بھی محل ہوتا ہے ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت مجھے توقع ہے کہ میری یہ گفتگو آپ حضرات کے لیے بارے خاطر نہ ہوئی ہونے مجلسِ عزا مدرسے قرآنی ہے مدرسے میں مدرسے والی فضام ہونی چاہیے مدرسے میں مطانت ہونی چاہیے مدرسے میں ہمتن توجہ ہونی چاہیے مدرسے میں ہم سب کو کچھ سیکھنے کے ارادے سے آنا چاہیے مدرسے سے اٹھ کر یہ خیال لے کر جانا چاہیے کہ جو آج سیکھا ہے امتحان میں پوچھا بھی جائے گا یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ ہے پران ہے یہ دانشگاہ ہے حسینی ہے یہ دانشگاہ ہے پرانی ہے یہ دانشگاہ ہے اسلامی ہے یہاں صرف لذت سماعت اور لذت بفتار کے لیے نہیں آنا چاہیے ایک بار امانت کا احساس ہونا چاہیے خود یہ ازاداری کا انسٹیٹیوشن یہ ایک امانت ہے اس امانت کو ضائع ہونے سے بچائیں اس کے تقدس کو محفوظ رکھیں اس کی علمی اور روحانی سپیرٹ کو محفوظ رکھیں اس کو تجارت نہ بننے دیں ازاداری سرکار سید شہدہ کو انڈسٹری نہ بنائیں یہاں ذہانتیں پر وان چڑھتی ہیں ذہنیتوں سے باز آ جائیں ہر شخص اپنی ایک ذہنیت یہ کیا تھا ذہنیت منفی پہل ہوئی ذہانت مصبت پہل ہوئی ذہانت پر وان چڑھتی ہیں یہاں ذہانتیں پر وان چڑھتی ہیں یہاں ذہانتیں پر وان چڑھتی ہیں یہاں قلب کو تحارت نصیب ہوتی ہے یہاں زمین طبیعت انسانی جب عشق اعضاء سے ترب ہوتی ہے تو شجرِ عرفان روئیدہ ہونے کے لئے زمین ہموار ہوتی ہے ہمارے آنسوں بھی پاکیزہ ہونے چڑھتی ہیں بے لوس و بے غرز ہونے چاہیں ہماری داد بے لوس و بے غرز ہونے چاہیں ہمارے نعرے بے لوس و بے غرز ہونے چاہیں ہمارا بیان بے لوس و بے غرز ہونے چاہیں ہمیں جو کچھ جزا ملے گی وہ سرکار سیدو شہدہ سے آپ کو جو انعام ملے گا وہ سرکار سیدو شہدہ سے سرکار سیدو شہدہ زندہ ہیں شہدہ اے راہ خدا زندہ ہیں اور وہ تو سیدو شہدہ ہیں ہم جتنا بھی شکر ادا کرنے پروردگار کا کم ہے کہ اس نے ہمیں تحذیبِ عذا سے وابستہ کر رہا دیکھیں یہ چند نعمتیں ہیں جنہاں شکر ادا نہیں ہو سکتا ویسے تو اس کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تو گذبان اگر وہ چیز سامنے ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تَشْكُرُونَ تم پروردگار کی کس نعمت کا شکر ادا کروکے کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن چند نعمتیں ایسی ہیں جن کے لئے واقعا خصوصیت سے کہا جا سکتا ہے کہا جا نہ چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں بشر بنایا ہے انسان اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے نورِ ہدایتِ محمدی کو بشر کی شکل میں مبعوث کیا اللہ مصطفیٰ نورِ ہدایتِ رب کا نام ہے انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے میں دو دن سے عظمت انسانی کی بات کر رہا ہوں میں اس کے باوجود یہ جملہ کہنا ہوں اس پر سوچیے رہا ہم اور آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں کونسی چیز ہے جسے ہم نہیں ڈرتے کونسی چیز ہے جسے ہم خائف نہیں ہوتے کونسی چیز ہے جس کا ہم حرص نہیں رکھتے کونسی چیز ہے کائنات میں جس کے ہم نیازمند و مہتاج نہیں ہیں ہم مشروف المخلوقات کہلانے کے مستحق ہیں ہم خاکی ہم خاتی ہم جانی جانی کے معنی معنی ہے نا جانی کے دو معنی ہیں عربی میں جانی کہتے ہیں کنانگار کو جنایتکار ہم خاکی خاتی جانی آسی آنی فانی ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے اگر مستحق ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ کے ان نورانی بندوں نے خاک سہرانہ ظہور اختیار کرمائے اس شکل میں جو شکل ہمیں عطا کی گئے ہیں نور محمد مصطفی نور حیم اللہ نور حسن نور حسین نور محرقہ انوار انبیاء انوار اولیاء انوار نے خاک سہرانہ ظہور اختیار فرما رہی ہیں ہم لوگ ذرا سا علم حاصل ہو جاتا ہے یا ذرا سا مال دنیا حاصل ہو جاتا ہے تو طبیعت میں تو تکبر راسخ رہتا ہے تسنو اور تکلف کے ساتھ کسی سے فرودنی سے پیش آتے ہیں تو اس کی بھی داد لینا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کے دیکھئے میں کیسا خاک سہری سے پیش آتا ہوں مجھ میں کہیں تکبر ہے میں تو بڑا خاک سہر ہوں جو خاک ہو جو خود خاک کا پتلا ہو وہ کیا خاک سہری ہے یہ نرکیب یہ معنی صرف وہیں بامعنی ہوتے ہیں کہ جو نور مجسم تھے انہوں نے خاک سہرانہ ظہور اختیار خاک سہری کے معنی بس وہاں ظاہر ہوتے ہیں پھر مجھے یاد آگیا ہے وہ شیر آپ آج کہہ رہے تھے کہ ایک شیر سنا دیئے وہی شیر سنا دیتا ہوں کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں آدم خاکی نہیں ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں سفیر نور نے روشن کیا زمینوں پر بردگار نے انہیں کیوں بھیجا یہاں انہوں نے خاک سہرانہ ظہور کیوں اختیار فرمایا زمین پہ بھیج کے حقنے فلک نشینوں کو زمین پہ بھیج کے حقنے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں انہیں بھیجا اور ہمیں فلک کا رستہ دکھائی یہ کہکشہ کو روندتے ہوئے نہ آتے تو ہمان چاند پر جاتے کیسے مدریخ پہ جانے کا تصور کیسے ترسے اور اسی لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مہراج کا تصور کوئی رکھتا ہو یہ کسی اور کی بات نہیں کرنا ہوں یاد آگیا تو ارز کر لوں یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا کہ میں نصر بھی سنا ہوں اور اپنی ہی نظر بھی سنا ہوں تو اس لئے اس سے تائب ہوتا ہوں اب میں پروفیسر ریتشاہ حسین گرشیر سنا ہوں پروفیسر ریتشاہ حسین مرہوم اردو کے بہت بڑا دانشور تھے اور اردو میں ترقی پسند تنقید کے اماموں میں سے تھے مجتہدین ادب میں سے تھے فقہائے مارکسزم میں سے تھے دھوڈنانوالہ وہ دانشور تھے انتلیکچول تھے مگر شاعر بھی تھے انہوں نے اپنی ایک غزل میں دس سال انسان کا قدم چاند پر پہنچا تو اسی سال انہوں نے غزل کہی اور اس میں یہ شعر کہا کہ اب کیا دکھا رہا ہے رہے ماہو کہکشا اب کیا دکھا رہا ہے رہے ماہو کہکشا ظالم کسی کے نقش قدم یاد آگا ہے آپ کیا دکھا رہا ہے رہے ماہو کہکشا ظالم غزل کا ڈکش کی ڈکشا ہے ظالم کسی کے نقش قدم یاد آگا ہے آپ دیکھیں میں معراج کا ذکرہ دیا اس شعر میں تو آپ میں غالب کو تو بہت پڑا ہوگا غالب نے غزل میں معراج کا خیال لانتا ہے غزل غالب نے غزل میں معراج کا تصور پیش کیا ہے اور اتنا واضح مجھے حیرت ہے کہ وہ مختہ غالب کا زیادہ مشہور کیوں نہ ہوا اور بڑا بڑا پیغام ہے اس غالب کے مختہ بڑا پیغام ہے نئی ناصل کے لئے دانشوروں کے لئے ایک کیسویں صدی میں آ کر امت محمد میں ہونے پر شرمائیں نہیں فافر کریں کہ آپ امت محمد میں ہیں فافر کریں کہ آپ امت مصطفیٰ میں ہیں غالب کو جانتے ہیں کون تھے غالب شاعر تھے مگر وہ شاعر تھے جنہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اندلیبِ گلشنِ نا آفردہ ہوں میں اس گلشن کا اندلیب ہوں کہ جس گلشن کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی مستقبل کا شاعر ہوں میں اپنے وقت سے پہلے دنیا میں آ گیا شکوا کیا یعنی مجھے آج کی دنیا سمجھ نہیں سکتی اور دنیا نے ثابت بھی کیا کہ ان کے بعد ان کو خوب سمجھا گیا اور سمجھا جا رہا ہے قدر شناصی ہو رہی ہے غالب کی اس کا ثبوت انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دیا کہ سر سید احمد خان نے آئینِ اکبری ایڈٹ کی اور پیش کی تقریز نگاری کے لیے غالب کے پاس غالب کے حضور میں غالب نے تقریز تو لکھی مگر کہا سید تمہارے اندر اس سے کہیں زیادہ صلاحیت ہے تم اس کام پر ناز نہ کرو اور اس آئینِ فرسودہ کو چھوڑو مصطفی کو دیکھو غالب انگریزی نظام و انگریزی تہزید کی خوبیوں کے قدر شناص اس وقت سرسید سے زیادہ تھے اس وقت سرسید کو یہ بات اچھی نہیں لگی لیکن بعد میں زندگی بھر سرسید مشورہ غالب ہی پر عمل کرتے رہے ہیں غالب گویا اپنی فکر میں مستقبل شناصی میں دور اندیشی میں ترقی پسندی میں دانشوری میں بہت ترقی پسند تھے آئیندہ سانس زہن رکھتے تھے آئیندہ شناص زہن رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے امتِ مصطفیٰ میں ہونے پر ناز کیا ہے فخر کیا یہ کہہ کر اس کی امت میں ہوں میں میرے رہے کیوں کام بند اس کی امت میں ہوں میں میرے رہے کیوں کام بند واسطے جس شہ کے غالب گم بدے بے در کھلا نہرامج میراج پیغمبر صاحبِ میراج پیغامر نے بشری حیکل میں ظہور فرما کر بشر کو میراج دے اور ان کے تصدق میں ہم اشرف المخلوقات کہلانے لگے ہیں یوں ہو گئے اشرف المخلوقات اور اب جب اشرف المخلوقات ہو گئے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھیں اشرفیت جو ہے وہ ذمہ داریاں لے کے آتی ہیں اسی انہی تمام ذمہ داریوں کو ایک جگہ ایک لفظ میں سمو کر امانت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے زمین کے سامنے پہاڑوں کے سامنے انہوں نے انکار کیا بارے امانت لینے سے لرز گئے کانک گئے اور انسان نے بڑھ کر بارے امانت اٹھا لی چاند پر جانے والوں کوئی تشاہ محسین نے کہا تھا ظالم کسی کے ناشر ادم یاد آتے یہاں بھی کامیابی تو ہے انسان کی مگر پرورتکار نے کہا کہ یہ جو بارے امانت اٹھایا ہے انسان نے یہ تو بڑا ہی ظالم ہے بہت بڑا نادان ابھی ایک سوال میرے پاس آیا میمبر باران سے کہ جب زمین نے انکار کر دیا تھا بارے امانت اٹھانے سے تو یہ انسان یہ تو اسی بیٹی سے بنا ہے اس نے کیسے بارے امانت اٹھائیے اب آپ سے نجاز کروں کہ اس سوال کی کیا ارزش ہے اس سوال کی ارزش اس لیے نہیں ہے کہ آپ انسان کو صرف خاکی مخلوق سمجھتے ہیں انسان خاک کا پتلہ تھا وہ کبھی انسان نہ کہلاتا جب تک کہ اس میں روح کر دیا کون سوال نفخ روح نے انسان کو انسان بنایا تو جو بارے امانت اٹھانے والا وجود ہے وہ صرف خاک کا پتلہ نہیں ہے خاک کے پتلے نے بارے امانت نہیں اٹھایا بارے امانت تو اس وجود نے اٹھایا ہے کہ جو زی روح ہے اور جو سرابہ روح ہے دوسرا سوال آیا تھا دن میں میرے ہی تفریروں سے اٹھا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہہ دیا انسان ایک وحدت ہے اور ہم تو سنتے آئے کسی سے سنا کہ انسان تین چیزوں کا مجھوہا ہے اور کسی سے سنا دو چیزوں کا مجھوہا ہے کوئی کہتا ہے انسان جسم روح اور نفس کا مجھوہا ہے کوئی کہتا ہے انسان روح اور جسم کا مجھوہا ہے کوئی کہتا ہے انسان بے شمار چیزوں کا مجھوہا ہے آپ کہنے انسان ایک وحدت ہے میں نے اس کا جواب اس وقت بھی عرض کیا تھا پھر عرض کرنا ہوں دیکھئے ایک ہوتی ہے عمومی خطابت عمومی خطابت کی تعریف یہ ہے منطق کی کتابوں میں کہ مقبولات پر اس کی بنیاد ہوتی ہے مقبولات یعنی وہ تصورات وہ کنمنشنل آئیڈیاز کہ جو پہلے سے ذہن عوام میں موجود ہیں انہی کو بنیاد بنا کر تقریر کر دی جائے اور جو سمجھانا ہے وہ سمجھا دیا جائے یہ ہے خطابت کی عام تعریف مگر مدرسہ حسینی عام خطابت کا محض نہیں ہے اگر ہم کنمنشنل آئیڈیاز ہی پر تکیہ کر کے کوئی بات کہیں گے تو بات آگے کہاں پڑھے گی اور بڑھے گی بھی تو کتنی بڑھے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کنمنشنل آئیڈیاز ہوں ان سے دستبدار ہو کر آئیں یہ مدرسہ قرآن ہے پہلے سے کچھ لے کے ذہن میں نہ آئیں بس ایک ارادہ لے کے آئیں کہ ہمیں در سے حق حاصل کرنا ہے ہمیں تو وہ تصورات لینے ہیں جو قرآن میں پیش کی ہیں ہمارے ذہن میں جو بھی تصورات ہیں وہ ناقص ہیں اور اسی یہ میں نے وہ کنمنشنل آئیڈیا ریجیٹ کر دیا کہ انسان دو چیزوں کا بن ہوا نہیں ہے انسان ایک وحدت ہے جب تک اس خاکنائے دہر میں ہے انسان ایک وحدت ہے اب یہ وہ بنیادی مطالب ہیں کہ جنہیں مقرر عرض کرنا پڑتا ہے اور میری طبیعت حرف مقرر سے گوریزہ رہنا چاہتی ہے آنے سے پہلے میں نے لاہور میں عرض کیا تھا یہ جملہ مختصرن یہاں میں سن لیجئے روح انسانی یا نفس انسانی اور نفس انسانی نے روح انسانی یا نفس انسانی یا ذات انسانی یا حقیقت انسانی اس کی تخلیق کے لیے اس دنیا میں کیا حصول ہے عالم اسلام کے بزرگوان فلسفی حضرت ملہ محمد ابن ابراہیم شیرازی معروف و ملہ صدرہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ دے دیا ہے ان نفس جسمانیت الحدود روحانیت البقا نفس انسانی حدود میں آنے کے لیے حیز وجود میں آنے کے لیے عالم شہود میں آنے کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے جسم کا محتاج ہے لیکن اپنے باقی رہنے کے لیے جسم سے بینی آنس روح ہماری تخلیق کے لیے جسم کی محتاج ہے جسم کی نیاز مند ہے جسم کی ضرورت مند ہے مگر باقی رہنے کے لیے جسم کی ضرورت مند نہیں ہے تمام تمہینوں کو سمیٹھ کر جو کہ باقی کچھ اور بھی عرض کرنی ہے مثال عرض کر دوں کہ عطلِ غلاب حاصل کرنے کے لیے ابتداء ان غلاب ضروری ہے جب تک غلاب نہیں ہوگا اس کا مادنی وجود اس وقت تک عطلِ غلاب کشید نہیں کر سکتے یعنی عطلِ غلاب وجود میں آنے کے لیے غلاب کا محتاج باقی رہنے کے لیے غلاب کا محتاج نہیں ہے جب غلاب کشید کر لیا عطلِ غلاب کشید کر لیا اب غلاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا پیکارِ ظاہری رزقِ خان بن جائے گا رزقِ خان بن جائے گا عطل محفوظ رہے گا اور کب تک محفوظ رہے گا یہ منحاصر ہے عطل کشید کرنے والے کی حکمت اور قدرت پر کس حکمت کے ساتھ کس ترقیب کے ساتھ کس ہنر کے ساتھ کس اناثر و اجزاء کے ساتھ کس مسلحہ کے ساتھ کس تدبیر کے ساتھ عطل کشید کیا ہے وہ تدبیر بتائے گی وہ حکمت بتائے گی اور معیر کرے گی کہ کب تک باقی رہے گا یہ عطل اور یہاں گلے وجودِ بشری کا عطل کشید کرنے والی ذات اللہ وہ خالدِ کائنات ہے کہ جو حکیم بھی ہے علیم بھی قدیر بھی ہے قادر بھی اس نے پھیجا ہے یہاں کہ تم اپنی روح کو پروان جباؤ جیسے ہی روح درجہ کمال تک پہنچے گی جس رزق خانک بن جائے گا روح عبدالعبہ کے لئے مقفوط ہو جائے لیکن جم تک یہاں ہے جس روح کی وحدت قائم رہے گی وحدت قائم رہے گی گلاب اور خوشبوے گل اور خوشبوے گل دو چیزیں ہیں یا ایک گل اور بوے گل دونوں میں سنویت ممکن ہے نہیں ممکن ہے اسی طرح انسان اور روح میں سنویت ممکن نہیں انسان ایک وحدت ہے جسم اور روح میں دو ہی نہیں ہے عقل اور رشق میں دو ہی نہیں ہے علم اور رشق میں دو ہی نہیں ہے اسی طرح عقیدے اور عمل میں دو ہی ممکن نہیں ہے عقل عقل ہاں یہ اہم بات ہے ایک بہت اہم بات ہے توجہ رکھئے میں دیکھ رہا ہوں دور تک آپ دیکھ رہے ہیں میری آنکھوں بے ہیں میں دور تک دیکھ رہا ہوں آپ بیدار ہیں آپ بیدار ہیں تو اس جملے کو محفوظ رکھئے آپ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے یہ مغالطہ ہے یہ مغالطہ ہے کھلا ہوا مغالطہ عقیدہ عقل تیہ کرتی ہے عمل کے لئے دل آمادہ کرتا ہے اگر عقیدہ دل کا معاملہ ہے تو علم کلام کی امارت ہی گھر جائے گی اب آپ فلسفیانہ دلیلیں پیش کریں گے بھی خدا ایک ہے فلسفہ تو عقل کا معاملہ ہے کس لئے کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ خدا کوئی خالق ہے وہ خالق واحد ہے وہ واجب الموجود ہے اس کے صفات ہیں کچھ صفات سموتیاں ہیں کچھ صفات سلمیاں ہیں یہ سب عقل کی بات ہے یا دن کی خدا کو عقل قبول کرتی ہے قبول عمل کرتی ہے جگہ دل دیتا ہے محمد عربی خاتم النبین ہے صلو اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ ہے نا دل دے کرے گا عقل عقل دیکھ دے گی کہ پیغمبر میں صفات کیا ہوں حسن نبوت کسے کہتے ہیں حسن نبوت کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں یہ بحث ہے ہی میں کلام پورا آپ کے آپ کا جو دوست ملک ہے نا جہاں سے میں آیا ہوں حسن نبوت حسن نبوت حسن نبوت حسن نبوت نراکار خالق کا عقیدہ رکھتا ہے ایشور ہے نراکار ہے یعنی ایک خالق ہے پوری کائنات کا جس کی نا شکل ہے نا صورت ہے نا جسم ہے وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے وہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے وہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے وہ ہے تو یہ گویا توحید کا تصور ان کے ہاں بھی ہے اور جو ہمارے عام عہدت الوجود کا فلسفہ ہے وہ وہاں ویدانت کا فلسفہ پورا موجود ہے ویدوں میں بھی اور بھی لیکن نبوت کے منکر ہیں اصل نبوت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے نبوت ہی تو وہاں دلیلیں قائم کی جاتی ہیں کہ ضرورت ہے نبوت ہی تمام مسلمان توجہ رہے ہیں تمام مسلمان آپ نے سوال دیا تھا اگر آگے پشید اکبر اندر صلوات وحید تمام مسلمان جو کلمہ لا الہ علیہ اللہ پڑھتے ہیں جو قرآن مجید پر ناز کرتے ہیں جو قرآن مجید کو کام کی سمجھتے ہیں وہ سب نبوت مصطفی کو ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دبنجو رہے ہیں یعنی ایک طرف کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کافی ہے ہر معاملہ خدا سے براہ راست رکھا جائے تو دوسری طرف نبوت ثابت کرنے کے لیے علم کلام میں اس قدر بہت کیوں ہے قبول کرنیجے وہ نظریہ کہ نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے نبوت کی ضرورت ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن پر ایمان لگتا ہو اور نبوت کی ضرورت کا قائل نہ ہو یا نبوت محمد کا قائل نہ ہو دبنجو رہے ہیں کس لیے تھی ضرورت محمد کی تاکہ خدا اپنا پیغام بندوں تک پہچائے خدا قادر مطلق ہے خدا کی قدرت لا متناہی اس کا علم لا متناہی اس کا ارادہ قوی وہ حی و قیوم وہ اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کی بساطت کا مہتاج نظر آتا ہے اور یہ مہتاج بندے یہ محدود بندے یہ خاکی بندے خدا سے گفتگو کے لیے کسی بساطت کی ضرورت نہیں خدا خدا مجھ سے بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کے لئے درمیان میں وسیلہ رکھتا ہے خدا اپنا پیغام مسلمان تک پہنچانے کے لئے درمیان میں محمد کو وسیلہ بناتا ہے خدا مسلمان سے بات کرنے کے لئے محمد کو وسیلہ بناتا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی اللہ کو چاہیے ہمیں نہیں چاہیے تو پھر ہمیں بڑے ہمینا اللہ سے اللہ کو نوہ وسیلہ چاہیے تھا جبرائیل پہلا وسیلہ رسول دوسرا وسیلہ اس سے بھی پہلے جائے تو لوگ و قلم لوگ و قلم جبرائیل مصطفی اور کتاب قرآن مجید پانچ پانچ وسیلے درمیان میں اللہ نے رکھے ہم کیسے پندے تن سے بے نیاز ہو جائیں موسیقی وسیلہ شیخ نہیں آئے وسیلہ گفر نہیں آئے وسیلہ شیخ نہیں آئے وسیلے کی عبادت کرنا شیخ ہے محمد کی عبادت کرنا شیخ ہے عبادت خدا کی کرو عبادت محمد کی عبادت خدا کی کرو عبادت مرتضی کی وسیلے کا انکار نہیں کر سکتے وسیلہ شیخ نہیں ہے ہاں وسیلہ شیخ بن جاتا ہے کب جب اس کے وسیلے کا انکار کرنے تو کفر ہے جب ہم خود سے وسیلے تراشنے تو شیخ ہے سمجھے کہ کفر کیا ہے اور شیخ کیا ہے خدا کو قبول کیا نا تو خدا جو کے قبول کرو خدا کے دیئے ہو تو قبول نہ کرنا کفر اور خدا کے دیئے ہو تو قبول نہ کرنا شیخ شیخ کا معیار ہی یہ ہے وہ کسی کو منتخب کر کے اپنے کسی معاملے میں شریف قرار دے دے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے بندہ کسی کو اس کے معاملے میں شریف قرار دے اپنی مرتی سے تو یہ شیخ ہے ساتھا سی بات ساتھا 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 آپ کے پریسیڈنٹ اسواف جناب پرویز مشرف صاحب پرویز مشرف صاحب نے سندھ کا گورنر بنا دیا آفتر زاند صاحب سندھ کا ڈاکٹر ریشنٹو دیباب صاحب ہم کہیں کہ پریسیڈنٹ پرویز مشرف کو ہم مانتے تو ہیں پریسیڈنٹ مگر دین کو گورنر نہیں مانتے گورنر نہ خود بنائیں گے ملک چلے گا نہیں چلے گا نا ایک ملک نہیں چلے گا اگر پریسیڈنٹ کے بنائی میں گورنر کو رٹ کر دیا خدا کے بنائی میں رسول یا ولی کو رٹ کروگے تو میر جائے شاید جائے گا یا رسول اللہ آلہ حالی آلہ حالی ہاں بس اب خودتگو کو آگے بڑھنے تو خدا کے لئے جو عقیدہ بنے گا توحید کا وہ علم اور عقل سے بنے گا جہل سے نہیں اسلام کی بنیاد ہی علم پر ہے اسلام کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے اسلام کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے علم پر ہے تو جو اسلامی عقائد ہیں وہ علم اور عاقل پر مبنی ہیں اسلام میں کوئی چیز غیر عقلی نہیں ہے توحید کا عقیدہ عقلی عقیدہ ہے نبوت کا عقیدہ عقلی عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی دل کا معاملہ نہیں ہے آج موضوع میرا ختم نبوت نہیں ہے کبھی اور ختم نبوت پر گفتگو ہوگی ختم نبوت بھی عقل خیصلہ کرتی ہے کہ محمد تک نبوت آ جائے تو اسے ختم ہو جانا چاہیے محمد کے آگے نبوت محمد سکتی ہے محمد کے آگے نبوت ملہگی تو کچھ ہو سکتی ہے نبوت نہیں ہو سکتی ہے نبوت محمد عربی فاللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ عقل سے ٹائے ہوتے ہیں عقل نہ کہتے ہیں دل تو عقیدہ کو جب عقل قبول کر لیتی ہے تو دل اس کا پابند ہو جاتا ہے دل کہتا ہے اب عمل کرو عقیدہ بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ یہاں علم اور عمل میں دو ہی پیدا ہو جائے عقل اور عشق میں کوئی تزاد نہیں ہے علم اور عشق میں کوئی تزاد نہیں ہے اسی طرح عقیدہ اور عمل میں کوئی تزاد نہیں ہے جو عقیدہ دل میں ہوگا وہی عزا و جبارے سے ظاہر ہوگا جو عقیدہ دل و دماغ میں نہیں ہوگا وہ عزا و جبارے سے ظاہر ہی نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہوں محبت سچی محبت کرتے ہوں اب غصے خام خام کسی مسلحت سے اظہار بے ذاہی کر رہے ہوں غصے کا اظہار کر رہے ہوں قہر کر رہے ہوں اس پر کتنی دیر کریں گے اولاد سے محبت ہوتی ہے نا محبت ہوتی ہے فطری دل دماغ میں محبت پیوست ہوتی ہے بیٹا کوئی غلطی کریں غصے کا اظہار کرتے ہیں کتنی دیر تر غصے کے دوران بھی محبت ظاہر ہوتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے غصے کا سلسلہ تمام ہوتا ہے وہ چیز جو اندر ہے وہ عمل سے لہجے سے نکاح سے چہرے سے انداز سے آدھا سے ظاہر ہوتی ہے ممکن نہیں ہے کہ ظاہر نہ ہو اور اسی طرح کسی سے نفرت ہو یا محبت نہ ہو تو بناوٹی محبت کا اظہار کتنی دیر تک کریں ایک جملہ دو جملہ اس سے زیادہ تھوڑی خطبہ کہنے کھڑے ہوئے بادل نا فاستہ نام لیں بس کافی ہے آہ آہ دستے دب جوڑ کر کرے دستے دب جوڑ کر کرنا یہاں پہ کریں کہ ایک جملہ ارز کرنا چاہتے ہیں ایک جملہ ذہن انسانی ہر چیز کی دیفینیشن کی دلاشت کرتا ہے تعریف دیفینیشن انسان کا انتیاز یہ ہے انسان حیوان ناطق ہے یعنی منطقیت اس کی سرشت ہے منطق کا کام کیا ہے ہر چیز کی پرفیکٹ لوجیکل دیفینیشن کو معین کرنا ایکسپلین کرنا دیفائن کرنا چیز ہو منطق کا کام یہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ محبت کی سے کیا ہے محبت دیفینیشن کیا ہے محبت اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کو محبت کا تجربہ نہیں ہو سب اولاد سے محبت ہوتی ہے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے شریک حیات سے محبت ہوتی ہے بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے دوستوں کی محبت ہوتی ہے بنی نوعی انسان کی محبت ہوتی ہے جس گھر میں انسان لیتا ہے اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے اپنی ایک ایک چیز سے اپنے متعلقات سے محبت ہو جاتی ہے خاکے وطن سے محبت ہوتی ہے کبکی چیزوں سے محبت نہیں ہوتی ہے محبت ہوتی ہے آپ سب کو محبت ہے لیکن بتائیے محبت کی دیفینیشن کیا ہے مشکل کھڑی کر دی میں شعرہ ہزاروں لاکھوں کروروں شیئر کہے چکے ہیں محبت پر ان سے دیفنیشن بتا دیجئے محبت کیلئے تاریخ محبت کیا ہے شاگر صاحب ریٹھے کہیں اب چھوٹا صاحب وہ غالب کا شیئر پڑھ میں وہ ساب وہ ڈیفنیشن نہیں اگر میں ڈیفنیشن کی بات کروں دیکھیں ڈیفنیشن وہ فیزیچ کے پروفیسر سامنے بیٹھے ہوں ارسٹوٹل سے لے کر سوکریٹیس سے لے کر اور آج تک سوکرات و ارسلو افلاقون سے لے کر آج تک حکماء فلاسفاء چیزوں کی تعریفات معید کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہی ہیں یہ انسان کا علمی اشتغال ہے لیکن مشکل بھی رہی ہے بصلاح آپ مکالمات افلاقون پڑھ لی گئے جو بالکل ابتدائی سخیرہ ہے فکر بشری کا ابتدائی سرمایہ اس میں نیکی کیا ہے اس پر بیس ہے اور تعریف معین نہیں ہو پاتی حسن کیا ہے تعریف معین نہیں ہو پاتی حسن کی کوئی objective تعریف معین ہو جائے تو بڑی مشکل ہو جائے اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص صرف آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے کو حسین درین سمجھتا ہے بہت مشکل ہو جائے اب میں صرف محبت کیا اگر میں logical جو argument ہوتا ہے جو terminology ہوتی ہے وہ سب استعمال کروں تو بات ذرا سا بوجھر ہو جائے میں صرف چھوٹا سا جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو بچوں کو بھی یاد رہ جائے گا بڑوں کو بھی یاد رہ جائے گا محبت کہتے ہیں اصل میں قدردانی کو تو غور کرتی تو اب پورے ایک سال غور کرتے رہے گا زندگی رہی اور آئندہ آیا تو پھر پوچھوں گا کہ صحیح تعلیم میں نے کی تھی یا غلط محبت کہتے ہیں قدردانی کو اولاد اللہ نے عطا کی اولاد کی محبت دی محبت یعنی اولاد کی قدردانی اس کو بھوک لگی ہے تو غزہ فرہاں کرو پیاس لگی ہے تو پیاس پچھاؤ لباس کی ضرورت ہے تو لباس دو تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم دو اس کی قدر پہچانو قدردانی کرو یہ ہے محبت کی تاریخ اگر کوئی ماں آگوش میں بچہ لیے بیٹھی رہے اور بچہ بلک بلک کے روتا رہے بھوکا رہے دودھ نہ پھلائے کیا کہا جائے گا محبت ہے بچہ رو رہا ہے اور ماں اسے کہہ رہے میں تجھے بہت چاہتی ہوں بیٹا چپ ہو جاؤ میں تجھے بہت چاہتی ہوں بیٹا چپ ہو جاؤ یہی investig Brand ماں میں تجھے بہت چاہتی ہوں میرے دل میں تیری بہت محبت ہے میں ماں مو ماں میرے دل میں مامتہ ہے چپ ہو جاؤ اسے بجھ جاؤ محبت نام ہے قدردانی کا قدردانی نام ہے حقوق کی ادائیگی کا قدردانی نام ہے فرض شناسی کا قدردانی نام ہے فرائض کی ادائیگی کا اگر محمد اور آل محمد سے محبت ہے تو زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے آل محمد کی قدردانی کر گئی تھا سنوہ احمد محمد و آئید محمد مسلمانوں کی آل رسول سے محبت کو ایسی ہے جیسے آج کے امریکن کلچر کی محبت ہوتی ہے بچے آکے سال میں ایک مرتبہ مدرس دے پر ماں کو بش کر جاتے ہیں فادرس دے ایک دن مقرر ہے اس دن فادر کو آکے ایک پھولوں کا گلدستہ بش کر دیتے ہیں بس بابا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ماں میں بہت چاہتا ہوں ماں بیمار ہے ماں کو بچے کی توجہ چاہیے مولاد ماں کے لیے خونگیے چشم ہوتی ہے کبھی کبھی صرف ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ بچے کو دیکھ لے ایک نظر بچے سے پیسہ نہیں چاہیے روٹی نہیں چاہیے کپڑا نہیں چاہیے مکان نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بچہ چاہیے بچہ بچے کا دیدار بچے کی رویاں ماں بچے کو فرصتی نہیں وہ فون کر کے کہہ دیتا ہے ہائے ماں ایسی ہائے پر بائے مسلمانوں عزیزوں مدینہ الولیاء کے اہل دل انسانوں اس تنظیب کو راہ نہ دو جوانوں بچوں ماباک کی قدر شناسی کرو بزرگو اولاد کی قدر شناسی کرو محبت نام ہے قدر دانی و قدر شناسی کا یہ کلچر نہ آنے دیں یہاں اول موم نہ بنے دیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ سب پیغام ہے یہ سب آپ سے درد دل ہے جو آپس کرو اس مدرسے میں اگر یہ نہ سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے کہاں سیکھیں گے محبت نام ہے قدر دانی کا آپ کو عالم کی محبت ہے تو محبت کی کیسے ہزار ہو آپ کو عدیب کی محبت ہے محبت کا کیسے ہزار ہو آپ کو شاہر کی محبت کیسے ہزار ہو آپ کو کسی انجینئر سے محبت ہے کیسے ہزار ہو کسی ڈاکٹر سے محبت ہے کیسے ہزار ہو اس کی قدر شناسی سے قدر شناسی سے مسلمان کہتا ہے کہ آلِ رسول کی محبت کو تو ہم جزوِ دیان و جزوِ ایمان سمجھتے ہیں اور اس کا ادھار صرف یہ ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں ایک بار درود و سلوات میں نام دے گیا قدر شناسی تو یہ ہوتی قدر دانی قدر شناسی کہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں ہم نے نماز کس سے سیکھی آلِ رسول سے ہم نے روزہ کیسے سیکھا آلِ رسول سے ہم نے حج کے آداب کیسے سیکھے آلِ رسول سے ہم نے قرآن کے معنی کس سے پوچھے آلِ رسول سے ہم نے رسول کی سیرت کس سے پوچھی آلِ رسول سے محبت ہے آلِ رسول سے اور پوچھتے ہیں سایہ دیوار میں پروان جانتے ہیں گھر کی بات گھر کے اندر والوں سے نہیں پوچھتے گھر کی بات گھر کے باہر والوں سے پوچھتے جبکہ رسول نے کہا آنا دار الحکمت وعلی ان بابہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے دار رسول کہہ رہے ہیں گھر میں آؤ مسلمان گھر میں جانے کے لئے تیار نہیں کیا عرض کروں دھیرے دھیرے باتیں اور آتی جدی آتی ہیں اور موضوع ہے وہ پیچھے رہتا چاہے رہتا ہے عقیدہ چاہے توحید کا ہو چاہے نبوت کا ہو چاہے خط میں نبوت کا ہو عقل تک کرتی دل اطاعت کے لئے مجبور کرتا ہے جو بھی عقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہو کسی بھی صاحبِ مسلک کا عقیدہ ہو ہمارے سامنے فرض یہ ہے کہ یہاں پر جتنے ہزار بیٹھیں وہ اہلِ ولایت زیادہ تر ازداد شیعہ ہیں شیعہ ایتنا عشرین ہیں مولا علی کا کلمہ کرنے والے ہیں مولا علی کی ولایت کا اگر عقیدہ ہے تو یہ بات ان کی کون کرے گا عقیدہ کے لئے آپ پیدا ہونے ہیں اطاعت کے لئے کوئی اور پیدا ہونے ہیں عقیدہ کے لئے ہم آپ پیدا ہونے ہیں عقیدہ کافی ہے وہ عقیدہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو عمل سے ظاہر نہ ہو اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں امیر المؤمنین علی یبنی عقیدہ علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں العلم یحنف بالعمل فإن عجاب وإلا تحل علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل عام وجود ہوتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے اگر عمل وہاں نہیں ہوتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے کس کا جملہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا جملہ ہے نہجر ملاغہ میں موجود ہے دوسرا جملہ عجیب و خریب جملہ ہے کس سرشاری کے ساتھ فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی ایک ایسی تعریف بیان کر رہا ہوں میں آج اسلام کی ایک ایسی نسبت بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی اس کے بعد کہا فرمایا علیہ السلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والیقرار هو العداء والعداء هو العمل نحجر ملاغہ اسلام تسلیم کا نام ہے یعنی سر بسر تسلیم ہو جاؤ بروردگار کے سامنے سر بسر تسلیم ہو جانا اصل میں یقین کا نام ہے یقین نہ ہوگا تو سر خم ہو ہی نہیں سکتا جب یقین کمال کے درستے پر ہوگا سر بسر تسلیم ہو جائے گا انسان یقین کس کا نام ہے تسلیم کا نام ہے صرف کسی تصور کا نام نہیں ہے یقین یقین کسی تصور کا نام نہیں ہے یقین تصور کے ساتھ تسلیم کا نام ہے امامت ایک تصور ہے یہ امام ہیں یہ تصدیق ہے نبوت ایک تصور ہے محمد نبی ہیں یہ تصدیق ہے توجہ ہے تو تصور نہیں تصدیق کا نام ہے اور تصدیق درست اقرار کا نام ہے تصور تو بہت سے ذہنوں میں ہوتے ہیں مگر جب کسی تصور کی تصدیق کرتے ہیں تب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اقرار والاقرار ہوا الادا اور اقرار ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزاؤ جوارے سے فرائض ادا کر کے ظاہر نہ ہو کوئی حاکم سامنے آگے کھڑا ہو جائے اور آپ اس کا احترام نہ کریں اور آپ کہیں میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں بہت احترام کرتا ہوں کہہ رہے ہیں احترام کر میں تو کوئی کہے گا کہ آپ احترام کر اوپر بلیف کرتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں توجہ ہے یعنی مسلمانوں میں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا رسول اللہ کے احترام میں کھڑا ہوا جائے یا نہ کھڑا ہوا جائے رسول کو سلام کیا جائے تو کس طرح کیا جائے بارہ اقرار ممکن نہیں ہے صرف زبان سے اقرار کو اقرار نہیں کہا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے الاقرار ہوا الادا فریضے کی ادائی دی ہی اقرار ہے وزیدے کی ادائی دی اقرار ہے والادا ہوا العمال اور ادا کسے کہتے ہیں ادا عملكو کیا جائے ہیں التسلسل ہے الدائرہ منادیا القوص منادیا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین واليقین هو التسلیم والتسلیم هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمال يعني العمال هو الاسلام توجہ ہے الاسلام هو العمال زبانی قیمہ پڑھ لینا اسلام ہے ہی نہیں عمال اسلام ہے عمال اسلام ہے تقلیب کی نیت کر لینا تقلیب نہیں ہے عمال تقلیب ہے کچھ لوگ کہنے ہیں ہم نے نیت کر لیا اداعلا سیستانی کے مقلل کبھی نہ ان کا فتوہ اٹھا کے دیکھا نہ کسی سے پوچھا نیت کر لیے مقلل عملا جو جیسا سمجھ رہا ہے کر رہے ہیں توجہ ہے یہ تقلیب نہیں ہے تقلیب نیت کا نام نہیں تقلیب عمل کا نام ہے عقیدے اور عمل میں دو ہی ممکن نہیں ہے ایک شخص آیا مسجد نبغی میں بس دو باتیں ارز کروں گا اور بہت سی بحثیں رہ گئی رہ گئی بلکل تشنا رہ گئی جو آج میں چاہتا تھا پڑھوں وہ باتیں رہ گئی دو مثالیں کہ عقیدہ اور عمل اس میں دو ہی ممکن نہیں ہیں ایک شخص آیا مسجد نبغی میں اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی حضور بیٹھے گئے اس نے قیام کیا اور ابھی قیام میں تھا کہ ابھی رکو میں اور ابھی رکو میں تھا کہ ابھی سجدے میں اور سجدے میں گیا ہی تھا کہ پھر قیام میں حضور عجب انداز سے دیکھتے ہیں اور جب اس کی نماز ختم ہوئی تو اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کاش اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا اگر اس کے دل میں سچا خشوع و خضوع ہوتا تو ایسی نماز نہ پڑھتا اس کے آزا و جوارے سے بھی ظاہر ہوتا کہ دل میں خوف خدا موجود ہے یعنی دل کی قیدیت عمل سے جدہ ہونے سے کی یہ ایک خدا اور بندے کا عقیدہ اگر عقیدہ توحید ہے اگر قلم ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے ہیں تو نماز کی شانی ہی کچھ اور ہوگی اور صرف نماز نہیں ہم بازار میں ہوں گے تو ہمارے معاملے کی شان کچھ اور ہوگی ہم ایوان سیاست میں ہوں گے تو ہماری سیاست کی شان کچھ اور ہوگی ہم گھر میں ہوں گے تو بیوی بچوں سے معاملے کی شان کچھ اور ہوگی ہم تنہا ہوں گے تو اپنے نفس سے معاملے کی شان کچھ اور ہوگی ہم اپنے نفس کی لذتوں کو اسے حض دینے کے لیے سوچے گے کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں آئے اس لیے کہ ہم اپنے نفس کے اپنی روح کے اور اپنے جسم کے بھی خودمالی کو مختار نہیں ہیں خالق ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پر شکیم جسم نجانے کتنی لذتیں مانگے گا ہم وہی لذت دیں گے جو خدا اجازت دے گا جسم نجانے کتنی غزائیں چاہے گا ہم وہی دیں گے جو خدا اجازت دے گا فرد کی سطح ہو خانمانے کی سطح ہو معاشرے بھی سطح ہو عقیدہ عمل سے جدہ نہیں ہو سکتا دوسری مثال رسالت کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے مسلمان رسول کو مان کر بھر رسول سے نماز صیفی بس ہو اب رسول کی کیا ضرورت ہے نماز ہی کے حوالے سے دوسرا واقعہ مسجد نبوی میں ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے رسول نے اسے نام لے کر پکار رہا نام لے کر پکار وہ نماز پڑھتا کیا نماز پڑھنے والے ہیں نماز پڑھتا رسول نے دوبارہ پکار نماز پڑھتا رسول کی آواز پہ آواز نہیں دی رسول نے اب خاموشی اختیار کی جب نماز پڑھ چکا تو کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ سب بیٹھے ہوئے میں تطریر کر رہا ہوں اور اس کے بعد لگ تطریر کر چکوں تو پھر کھڑا ہو کر یہاں پر ماہی پہ کہوں حضرات میں آپ کے سامنے تطریر کر رہا ہوں آپ میری زہانت کے کتنے قائل ہو جائیں گے کہ دو گھنٹے سوا دو ہوئیے تطریر فرمائیں اور پھر فرمائیں کہ میں تطریر کر رہا ہوں نماز پڑھتے تو رسول دیکھ رہے ہیں رسول کی موجودگی میں رسول کی کھلی روئی آنکھوں پہ تو اعتبار نہیں کرتے تھے وہ آگے رسول کو حاضر و ناظر کیسے مانگے رسول بیٹھے ہیں بیدار ہیں دیکھ رہے ہیں نماز پڑھوائے پھر یہ پلٹ کے کہتا ہے میں نماز پڑھوائے اور رسول نے کہا یہ نماز تجھے سکھائی کس نے اگر میری رسالت پر یقین ہے تو جب میں آواز دوں میری آواز پر آواز دینا ہی صلاح تھے توجہ ہے اگر عقیدہ ہے اور قرآن مجید نے نبوت کا معیاد کیا بتایا یہی سورہ احضان نبی کو کیسا بتایا بس دو تین آیتوں کا حوالہ دے گر تقدیر کو ختم کر رہا ہوں دو تین منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرو سورہ احضان کی پہلی آیت میں پہلے پیغمبر کو اطاعت کا فتم دیا ہے یا ایوہ النبی اے نبی لا تُبعی کافرین والمنافقین کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے یا ایوہ النبی اتق اللہ اے نبی اللہ کا تقوہ اختیار کیجئے یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تُبعی کافرین والمنافقین پہلی آیت سورہ احضان کی اے نبی اللہ کا تقوہ اختیار کیجئے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے اور آخر میں مومنی سے کہا گیا یا ایوہ اللہ نبی اتق اللہ جو حکم رسول کو دیا وہی مومنین کو سمجھ جو ہے رسول سے کہا اللہ کا تقوہ اختیار کیجئے مومنین سے کہا اللہ کا تقوہ اختیار کرو لیکن رسول سے کہا کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے گا مومنوں سے کہا کہ اللہ کا تقوہ اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا اور یہی اطاعت و امانت ہے جس کا بار انسان نے اٹھایا ہے کس کی اطاعت اس نگی کی اطاعت جسے پہلے اللہ نے بابل کر لیا کہ میرے علاوہ تم کسی کی اطاعت نہیں کرو گے بس کاش اس مسئلے کو تمام مسلمان سمجھ لیں رسول کو کتنی بار قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اے رسول جو آپ کو حکم دیا گیا ہے بس وہی کریں اے رسول بس خدا کی اطاعت کریں ذرا سکھ ذرا سکھ یہ بتائیے کہ اللہ نے ایک ذاتی معاملہ مسلمان کہتا ہے کہ رسول کی زندگی دو حصروں میں منقصد ہے ایک ذاتی زندگی ہے ایک منصبی زندگی ہے کچھ کام ہے ان کے بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول کچھ کام ہے ان کے ذاتی کھانا پینا تو ذاتی مسئلہ ہوگا نا پسند تو نا پسند میں دودھ پیوں یا دودھ پینا چھوڑ دوں میرا ذاتی مسئلہ ہے اس سے امت کا کیا تعلق میں شہد پیوں یا شہد پینا چھوڑ دوں یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے امت کا کیا تعلق قرآن مجید میں رسول اللہ نے اگر ایک موقع پر آپس میں کھرے لوں مسئلہ وہ بھی کسی بی بی کی خاطر کیا بی بی کی خاطرداری حرام ہے اسلام میں اسلام نے تو عورتوں کی وہ نازبرداری کا حکم دیا ہے کہ کوئی دوسرا مذہب کیا دے گا میں زیادہ احکام بیان نہیں کرنا ہوں ورنہ آپ کے لئے گھر میں مشکلات ہو جائیں اسلام نے جو خواتین کو ہفتہ کیا تھا اور ان کو عزت اور حرمت اور مرتبہ دیا ہے کسی ٹھیک میں نہیں دیا ہے نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد آج تک کبھی اس پر مستقل سمینار کرنے کیا تھا اس لئے کہ ہر بات مجلسی اسلوب میں بیان نہیں ہو پا رہا خواتین کو عورتوں کو اسلام میں دونوں چیزیں ہیں جو عزت جو مرتبہ جو عزمتی ہے اور ساتھ میں جو ان کی ہے ان کا حق ادا کیا تھا یعنی وہی بات عزمت اور دیمت معروفی طور پر جو حقوق ادا کی ہیں وہ بھی جو عزمت اور مرتبہ دیا ہے وہ بھی اسلام کے علاوہ کسی نے آستد نہ دیا نہ دے سکتا ہے اچھا تو ایک جملہ کہنے میں دیلے سکتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس ہے کیا دینے کے لیے دیکھیں عورت کو بیوی کی حیثیت سے بھی جو عزت اور جو حقوق اسلام نے دی ہیں کسی نے نہیں دی ہے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے جو عزت حرمت عظمت اور اس کے حقوق اسلام نے دی ہیں کسی نے نہیں دی ہے کمپریٹیو سٹری کیجئے کلچرز کا مطالعہ کیجئے سیویلیزیشنز کا مطالعہ کیجئے دینوں کا مطالعہ کیجئے تمدنوں کا مطالعہ کیجئے آزادی سے بالکل آزادی سے مطالعہ کیجئے بیٹی کی حیثیت سے جو عزت اور جو حق بیوی کی حیثیت سے جو عزت جو حق ماں کی حیثیت سے بھی جو عزت اور حق اسلام نے دیا ہے نہ اسلام کے پہلے کسی نے دیا نہ اسلام کے بعد کسی نے لیا میری نظر میں خاص اس موضوع پر ہندوستان کی قدیم تحزیبی ہے میسوپٹینیا کی قدیم تحزیبی ہے مصر کی قدیم تحزیبی ہے یونان کی قدیم تحزیبی ہے روم کی قدیم تحزیبی ہے تمام تحزیبوں کو چیلنج کر رہا ہوں اسلام کی قدر کرو اسلام کی جو عزت اور جو حقوق اسلام نے دیئے ہیں کسی نے نہ دیئے نہ کوئی دے سنتا اور اس کا اس کے ثبوت کے طور پر بس ایک جملہ ایک جملہ ماں کی حیثیت سے سب سے زیادہ عظمت دی ہے اسلام نے دیکھیں اسلام نے دیئے ماں کی حیثیت سے بھی عزت اسلام نے دیئے ماں کی حیثیت سے بھی عزت دوسری تحزیبوں کا مطالعہ کیجئے ماں کو بھی بیوی بنانے والی تحزیبیں موجود تھی ماں کو بازار میں فروغ کرنے والی تحزیبیں موجود تھی ماں کو جو عزت اور حرمت اسلام نے دی کسی نے نہیں دیا اور حق کتنا بڑا دیا مردوں کو احتجاج کا حق ہے عردوں کو نہیں خزانے قدرت میں دست مشیق میں جو سب سے تیمتی چیز تھی وہ مردوں کے قدموں میں نہیں عورت کے ذہنے قدم رکھی گئی پکسل سے بڑی تیس کیا ہے مجدر زاہید کی رائے اس پہ ترمکتی ہے مومن مسلمان صوفی مجاہد مرتاز ریاضت کش کس کے لیے ریاضت کرتے ہیں جنت کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے حج کرتے ہیں جنت کے لیے زکاہ دیتے ہیں جنت کے لیے خمس دیتے ہیں جنت کے لیے جہاد کرتے ہیں جنت کے لیے ایمان لا ہے جنت کے لیے جنت اللہ نے رکھ دی عورت کے قدموں کے نیچے مردوں کو احتجاج کرنا چاہئے اسلام کے خلاف نہ کہ عورتوں کو پروردگار مردوں نے کیا قصور کیا تھا مردوں کے قدروں بلنیشن جنت تحت اقدام الامات ماؤں کے پدموں کے نیچے اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا اسلام بہت مکمل دینا ہے اسلام کی قدر کر رہا بات کھنی سے کھنی چلی میں تو تیزی کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا لیکن بہت ہاں یہ بھی بات درمیان میں آگئی آج آخری تقریر ہے تو یہ پیپاک بھی سے جائے تاکہ ہماری نوجوان بہنیں جو کالجز میں سٹوڈنٹ کے طور پر جاتی ہیں جو یونیورسٹیز میں جاتی ہیں اور وہاں سے پولوٹیڈ ذہن لے کے آتی ہیں ویسٹرن میڈیا ویسٹرن کلچر اور سو کالڈ کون سا وہ تو اسطلاحین میمبر میں مناسب نہیں عورتوں کا تو کوئی حقی نہیں ہے اسلام عورتوں سے زیادہ حق نہیں سکا بہت گفتگو صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ عزت اور قدر و قیمت حقوق دونوں کا توازن اسلام نے ہر جلال پر رہتے ہو چاہے فدا ہو چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو چاہے امام وہ جو روایت تھی کہ رسول نے پکارا اور اس نے آواز نہیں نبی کی عزت کتنی ہے اسی سورہ مبارک ہے احزام کہا نبی مومنین سے ان کے نفسوں سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے نبی مومنین سے مسلمانوں سے ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے یعنی نبی مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو پر ان مسلمانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے یہ حق دوست کا ہوتا ہے کہ حاکر کا توجہ رہے اتنا مرتبہ کیوں لیا اسلام میں نبی کو اس لیے کہ نبی کی ذاتی زندگی میں نہیں ذاتی زندگی میں نہیں بیوی کی ناز برداری دہاں سب کو ہے نبی کو نہیں ہے بیوی کی خاطر کا اچھا کی کہ تمہیں پسند نہیں ہے تمہیں آج سے شہر نہیں پیوں آپ بھول گئے تھے کہ بات کہاں چھوڑی تھی کیوں چھوڑی تھی زاتی مسئلہ تھے کہتے نا کسی نوازے کو کندھے میں بیٹھا لیا یہ زاتی مسئلہ تھا کسی نوازے کو زبان چھوڑی ذاتی مسئلہ تھا کسی بیٹی کے لیے اہجرام میں کھڑے ہو گئے ذاتی مسئلہ تھا اچھا کسی بیوی کے خوش کرنے کے لیے شہر چھوڑ دیا یہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا گھر کی بات یا میاں بیوی کے درمیان اتنا تو ہجام رہنے لے محمد بس رسول ہے کسی کا شوہر بات میں ہے میرا رسول پہلے آئے کسی کا بات بات میں ہے میرا رسول پہلے آئے کسی کا بھائی بات میں ہے میرا رسول پہلے آئے محمد کو دو ہی سو میں نہ باتو کہ یہ شخصی زندگی ہے وہ منصبی زندگی یہ ذاتی زندگی ہے وہ نبوت کی زندگی رسول مکمل رسول ہے اس کے شہر بھی اگر چھوڑ دے گا تو ہم ٹوکیں گے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم اس سے اجتناب کرنے والے کون خولان نبی کو کتنا اپنا مطیب بنایا یا ایوہل نبی یتقل لہا اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کی علاوہ کسی کی پیر بھی نہ کرنا لاکھ دو تین کافرین اور منافقین کافرین اور منافقین کی پیر بھی نہ کرنا ان کی بات نہ ماننا اور اتنا اپنا پابند بنایا کہ بیوی کی خواہش پر شہد بھی نہیں چھوڑ سکتے پیغمبر جب ساتھی زندگی میں گھرینو زندگی میں بیوی کی خواہش پر شہد نہیں چھوڑ سکتے تو اُمت کہیے اور ای کو امام اپنی خواہش سے جائزے بتاتے حالی وہ قدیرِ خم میں کجابے کا ممبر اپنی مرضی سے بنائے گا آجے بن جانے کے والوں کو پیچھے اپنی مرضی سے بنائے گا پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار اپنی مرضی سے کرے گا یہ جملہ اپنی مرضی سے کہے گا میں جس کا مولا ہوں حلی اس کے مولا ہے یہی رسول نے اللہ کے حکم سے کہا تھا اور ہمارے عقیدے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں بات کریں سلامت محمد اپسر ماما پھر بس طرح سوال کیا یہاں بیوی کے درمیاں سوچتے رہنا اس موزوں کا سوچتے رسول اپنی چاہنے والی چلیتی بیوی کی خاطر شہر چھوڑ نہیں سکتے اور اتنی بڑی امت کو اکھٹا کر کے آئیے کوئی امام بنے اپنی خواہش سے نہیں اپنی خواہش سے رسول نے اپنی خواہش سے یہ دیکھی اور اسی لئے کل احتتام مجلس میں میں نے ارز کیا تھا کیونکہ امانت جو ہے امانت کیا ہے؟ اقاعت کس کی اطاعت؟ اللہ کی اور رسول کی اللہ کی اور رسول کی اللہ کی اور رسول کی اب جب اعلان کیا ہے من کنتو مولا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے سمجھتا ہے کہ النبی اولاد مولا یعنی النبی اولا اسی سور احزاب ہے جو اپنے نفس پر نبی کو حاکم سمجھتا ہے من کنت مولا وحاذا علی المولا اس کا یہ علی مولا ہے اب عباد کا تقاضہ اور بار امانت اٹھانے کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ نہ پوچھنا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے جہاں تم نے پوچھا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے تم خیانت کا کہنا ہوگے امانت میں خیانت ہو گئی امانت میں خیانت ہو گئی گیا وہی پر نازے بندگی بھی گیا شرف انسانی بھی گیا ساری عظمت خات میں مل گئی چھاتے سے یہ آپ کی طرف سے ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ بے غمبر دے اسے لے 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 ل علی کون رسول کے دو موجز تھے جو ایک کلام تھا قرآن دوسرے کا آئی اور سنو مسلمانوں غور سے جو لوگ موجزوں کا انکار کرتے ہیں تھوڑی دیر ہم ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں شرد الشمس کا انکار کر دو شقن قمر کا انکار کر دو درختوں کی حرکت کرنے کا انکار کر دو سنگریزوں کے کلمہ پڑھنے کا انکار کر دو ہر موجزے کا انکار کر سکتے ہو اگر نہیں کر سکتے تو قرآن کا اور نہیں کر سکتے تو علی کا علی معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے علی معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے معجزہ اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے قرآن اللہ کا ہے دست مصطفیٰ پر جس طرح قرآن کتاب اللہ کی ہے دست مصطفیٰ پر ویسے ہی علی معجزہ اللہ کا دست مصطفیٰ پر اپنے نبیوں کے لئے دست مصطفیٰ پر ظاہر کرتا ہے ارچند کے میں نے پیشار وانانہ انداز سے نہیں کہتا کہ دو تین میرٹ میں گفتگو ختم کرتوں گا مگر کروں کیا علی کی گفتگو کئی ختم ہوتی ہے خاتم نہیں ہو سکتی بہت سی باتیں عرض کرنا تھا نہیں کر سکتا امانت اصل میں بلائے اصل امانت بلائے اس لئے اطاعت مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک کہ بلائے کو قبول نہ کریں بلائے کو قبول نہ کریں جب بلائے کو قبول کریں گے تو خدا سرفرازی ہوتا کریں گے وہ آخری سرفرازی اس کا اس نے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے وَمَنْ يُبْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْسَنْ عَصِمِ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہی عزیم ترین کامیابی حاصل کرے گا اچھا یہ شرق ہمارے لئے بھی پوری اُترتی ہے اور یہ شرق خود حضرت علی ابن ابی پالب کی علی ابن ابی پالب کی شہادت یاد ہے ابھی ایک منٹ کے لئے گریے پر زب کیجئے گا میں ارہام موزہ ہوں آخری جملہ علی کی زبان سے کیا نکلتا ہے فُزدو بے رب میں فُزدو و رب کاما رب کاما کی قسام میں کامیان ہو گیا فُزدو مَمَنِيُّبْعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَةَ وہاں کہا گیا فَازَةَ علی کہہ رہے فُزدو اللہ کہہ رہے وہی کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پورا اُترے علی کہہ رہے مجھے پہچانو مجھے میں عبادت میں پورا ادرا ہوں فرس دوارا پھل کعبہ رب کعبہ کی قسم میں مقامیہ یہ جمعہ کسی اور نے کیوں نہیں کہا اور کہا ہو تو تاریخ میں دکھا دو کوئی چھوٹی تھی ریوائر دکھا دو کسی اور نے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ لوگوں نے حکومت حاصل کرنے چلیے تحت و تاک حاصل کرنے چلیے اقتدار حاصل کرنے چلیے جاہو حسم حاصل کرنے چلیے کہیں خدا کو چھوڑا کہیں رسول کو یہ دنہا علی تھا جس کے سامنے بار بار حکومت پیش کی گئی کہا گیا خدا اور رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی اطاعت چلیے ہوگی علی نے کہا یہ نہیں ہوں سکتا تاریخ تاریخ آیا علی کہ علی آپ ہاں پر آئیے ہم بیعت کریں گے مگر شرط یہ ہے اب تاریخ پڑھنا ہوں کیا کریں تاریخ کا مطل سنا ہوں یا نہیں کسی کو ٹھیس نہ لگے علی سے جو بات کہی گئی وہ بات یہ تھی کہ علی ہاں پر آئیے ہم بیعت کریں گے شرط یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ سنتِ رسول اور سیرتِ شیخین بعمل کریں گے سیرتِ شیخین کی شرط لگا کر کہیں شرفِ نبول تو نہیں ہو رہا تھا تاریخ ہے علی نے کہا نہیں ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے علی نے یہ شرط قبول نہیں کی کتابِ خدا اور سیرتِ رسول کے علاوہ میں کسی کا پابند نہیں ہوگا جس باپ نے خدا اور رسول کے علاوہ کسی کی پابندی قبول نہ کی اس کا بیتا حسین کسی کی پابندی کیسے قبول علی نے کہا تھا پھرست اور اپن کام حسین کی زبانِ حال دیئے ہی حسین کی زبانِ حال تو اس سے بھی ذرا آگئے ہیں میں نے پرسوں بھی کہا اور کل بھی کہا کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا اس کو قیمت کون دے گا جو علم و عشق دونوں نظرِ پروردگار کرے گا اس کی قیمت کون مقرر کرے گا خدا علی نے کہا تھا میں کامیاب ہوا ربِ کعبا جی قسم حسین نے کسی اور اندازم سجدے میں جب سر تھا سجدہِ آخر تو زبان پر قرآنِ مجید کی ایک آیت کا ایک فقرہ تھا اوفو بِعہدی اوفِ بِعہدِكو خدا نے کہا تم ہمارا آہد پورا کرو ہم تم سے اپنا وعدہ پورا کرو حسین یہ تلاوت کر رہے تھے خدا کا کلام تلاوت کر رہے تھے گویا حسین کی صداِ حالی بھی پروردگار میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ اور احید پورا کیا اب تو اپنا وعدہ پورا کرو حجرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا کہ آپ قربانی دی ہے فسین کہ آپ وعدہ پورا کیا ہے فسین حضی جو بات بلکل مکمل نہ ہو سکی میں شر بندہ ہوں اور آئندہ آیا وہ انشاءاللہ اسی آیت پر گفتگو کرو بہت سے مزامین ابھی باقی ہیں لیکن بس حسین نے جس طرح بار امانت کو اٹھایا حسین نے جس طرح اہد پورا کیا وہ بے نظیر آئے جا قیام قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا خود حسین بھی موجزہ رسول ہے اور کربلا موجزہ حسین کربلا حسین کا موجزہ ہے اور میں کیا حرز کروں اب میرا آدمی ذوق مسائب میں بھی آپ کے سامنے ایک عجیب غریب انداز سے غالب کے ایک شیر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے خدا ہی کا دیا ہوا یہ جسم ہے خدا ہی کی دی ہوئی جان ہے اس لیے اس کی راہ میں فیدا کرنے کا جذبہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اب تو یہ ہے کہ ہاں غدا نہیں یہ تو ایک بات ہے حسین نے اس سے آگے دی جان دینے کے بعد بھی امتحان کے مراہلی کو تیہ کیا ہے غالب نے مطلع میں یہ قیامت سہودی ہے جان دے دینا عام انسان کے لیے آخری مردبہ ہے جان دے دینے کے بعد بھی کچھ امتحان ہو سکتے ہیں یہ ہر آدمی نہیں سوچ سکتا ہر شاعر نہیں سوچ سکتا وہی شاعر سوچے گا جس کی نگاہ میں کربلا سے شام تک کا سامنہ اسے غالب نے ایک مطلع عجیب و غریب کا نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سلی نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سلی امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ سلی امتحان اور بھی باقی ہو یہ اور اور صرف تعداد میں اضافے کے لیے نہیں ہے کیفیت میں اضافے کے لیے امتحان اور جان دے دینا تو آسان ہے جان دے دینے کے بعد لاش کا پامال ہونا یہ بھی منظور لاش کا پامال ہو جانا بھی حسین کے لیے آسان ہے مرنے کے بعد زندگی بھر جو بچی سینے پر سوٹی تھی اسے حسین ہی کے سینے پر نیزے چپ ہوئے جائے چار سال کی بچی زندگی بھر حسین کے سینے پر سوٹی تھی اور آسانِ آشور شامِ غریمہ اور گیارہ محرم کو یہ بچی کبھی حسین کے سینے سے لفتی کبھی قدموں سے اور جدا کیسے کیا گیا نئے سے چپ ہو کر انتحان اور بھی باقی ہو آج رکھو ملاللہ یہ انتحان کی کیفیت ہے اور یہی نہیں کربلا سے پوکے پوکے سے شام تک سر مبارک حسین نوکے نیزہ پر ہے اور بیویاں اور بچے ساتھ ساتھ ذرا شقاوت کا انداز کو دیکھیں یعنی اہلِ بیعتِ حسین پر کب تک قیامت سر پر کھڑی رہی بچوں کے لیے باپ کا قتل ہو جانا ہی بہت ہے مگر این دو دن نہیں ذرا سوچئے گا کربلا سے روزے آشور سے لے کر شام پہنچنے تک حسین کا کٹا ہوا سر بچوں کے سامنے تصور کر دیتے ہیں کہ باپ کا کٹا ہوا سر سامنے ایک دو ساتھ نہیں ایک دو دن نہیں مسلسل اور وہ بھی کبینوں کے نیزہ پر ہے کبھی دروازہ شام پر لٹکا دیا گیا اور کبھی دخت کے نیچے دشتے کلا میں شری سے بے اگبی کی جائے آج رکم علاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے اور خدا کبھی غم حسین کی دولت آپ سے چھینے نہیں خدا یا یہ عشقبار آکے ہمیشہ غم حسین میں عشقبار رہے پروندگار اگر مجھے قوت ایک گویا ہی عطا کی ہے تو ہمیشہ حسین کے مسائل پر اندر میں کی سعادت لگتا ہے پروندگار معبود ہماری اس عبادتی حضا کو معبول کر کربلا سے کوپے اور کوپے سے شام تک ہر مرحلہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا اور کوئی مرحلہ نہ کھانے سیدے سجاد نے بھولایا ہو ہر چند ہر چند کے سیدے سجاد سے جب کہا گیا کسی عزیز نے کہا کسی عزیز نے کہا آقا آقا کب تک گریہ کریں گے ایک وفادات صحابی نے کہا آقا کب تک گریہ کریں گے امام طلب گئے کہا تم نے انصاف نہیں کیا یعقوب نبی تھے ان کے بارہ بیٹے تھے ایک بیٹا نگاہوں سے اچھل ہو گیا تھا اور علم نبوت کی بنا پر معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے موجود ہے اس کے باوجود اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں میں نور ہو گئیں میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھارہ یوسفوں کو سباہ ہوتے میں دیکھا کہنے والے نے پھر کہا تسلی قلاسہ دینے کی کوشش کی آقا فرسند رسول حجت اللہ ولی اللہ اللہ کی راہ میں جان دے دینا تو آپ کے خاندان کی میراس ہے تڑپ گئے کہاں ہاں اللہ کی راہ میں قدل ہو جانا ہمارے لئے خاند کی بات ہے ماں و بہنوں کا بیر بنا عشیر ہونا رسل پستہ ہونا زندانوں پہ جانا ہمارے خاندان کی میراس ہے سیدے سجاد گربلا کی جرگی ہوئی ریت پر بابا کا لاشا کبھی نہ بھولا سکے مگر اس سے زیادہ یہ یاد کر کے روتے رہے کہ شام کے بازار سے زینب کیسے گزری تھی شام کے دربار میں زینب کیسے گئی تھی اسی لئے جب کوئی کہتا تھا آقا سب سے زیادہ مسئیبت کہا پڑی کہتا تھا آشام 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 ملت اسلامیہ کو تہزیب محمد و تہزیب آل محمد سے آشنا کرلے معبود ہماری ماں و بہنوں کی عزت و حرمت میں اضافہ فرما معبود تمام ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرق کو عزت و حرمت سے بہرمند فرما معبود اس مدینہ العونیہ کو اب امن اور امان کا گہوارہ قرار دے معبود جہاں جہاں تیرا ذکر ہو رہا ہے قیام قیامت تک وہاں تیرا ذکر تسلسل سے ہوتا رہا ہے معبود ہماری اس عبادت کو قبول ہے انسانیت بے چین ہے دنیا قرار بنی رہے امن اور آفیت کے نقیق کو اس نے ظہور اطا کرتا